نیٹورک کی اپلیکیشن کو اپن کر لیا ہے آپ کے سامنے بھی اسی طرح کا انٹرفیس جو ہے وہ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کی الٹے ہاتھ کے ٹاپ پر یعنی کے لیفٹ ہینڈ کے ٹاپ پر آپ کو تین لائن نظر آ رہی ہوں گے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد سب سے نیچے آپ کے اپشن آئے گا پروفائل کا پروفائل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے پروفائل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سارے اوپشن جیس طرح کیا آ جائیں گے آپ نے سب سے نیچے جب آ جائیں گے تو یہاں اکاؤنٹ ویریفکیشن میتھڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں فون نمبر ہے فیس بوک ویریفکیشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہماری فیس بوک ویریفکیشن ہم نے اسی وقت کر لی تھی جب ہم نے اکاؤنٹ بنایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے فون نمبر ویریفک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ویریفکیشن کے بٹن پر یہاں سے کلک کر دینا ہے دو میتھر بتائے گا جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بتایا کہ پہلا اپشن جو ہے وہ صرف یو ایسے اور کینیڈا کے لوگوں کے لیے ہے دوسرا اپشن جو ہے وہ آل آور دا کنٹریز کے لیے ہے یہاں سے وہاں جو اپشن پہلے والا اپشن ہے وہ آپ کو میسج آئے گا آپ کے مبیل پر جو دوسرا اپشن ہے وہاں آپ نے میسج بیجنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے آپ نے اس کو کرنا ہے تو یہاں ایک تو اپشن ہے کہ آپ سٹارٹ کے بٹن پر کلک کروگے لیکن اس سے پہلے آپ کو مینیول انسٹرکشنز بتا دیتا ہوں مینیول انسٹرکشنز پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو طریقہ گار بتائے گا کہ آپ نے اپنے موبائل نمبر سے یہ والا نمبر جو ہے یہ جس کو میں نے بلو کر دیا ہے یہ والا نمبر جو ہے وہ آپ نے اپنی اس sim پر جا کر ٹائپ کرنا ہے یعنی جس کو بیجنا ہے یہ نمبر یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ والا کوڑ لکھ کر سین کرنا ہے 7693 3793 وہ آپ نے اس نمبر پر بیجنا ہے اس نے اسے جسے آپ نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے اگر میں یہ بیجنا چاہتا کہ میں کیا کروں گا اس کوڑ کو کاپی کرلوں گا اور اس نمبر کو یہاں سے کاپی کر لوں گا ٹھیک ہے کاپی کرنے کے بعد اس کو میں کرتا ہوں دسمس اب آ جاتے ہیں واپس اپنی میسج بوکس میں یہاں جو ہے وہ نیو میسج کے لیے نیو بوکس اپن کر لیا ہے یہاں اوپر میں نمبر وہ لکھتا ہوں جس پر میں نے اپنا میسج بیجنا ہے اور یہاں شروع میں اس کے پلس کا نشان لگا دیتا ہوں اور یہاں نیچے میسج میں میں لکھتا ہوں وہ نمبر جو کہ مجھے کمپنی نے دیا ہے وہ کورڈ لکھ لیا ہے جو کمپنی نے مجھے کہا ہے کہ اس نمبر پر بیجو ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ دو سمیں میں نے یوز کر رہا ہوں اپنے موبائل کے اندر ایک ہے 0303 والی اور ایک ہے جیز والی اب میں نے یہ والا میسج اس سم سے بیجنا ہے جس سم پر میرا اکاؤنٹ بنا ہو ہے تو میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ 0303 والی سم پر بنا ہو ہے اگر میں جیز کی سم سے اس کورڈ کو بیجوں گا تو میرا یہ اکاؤنٹ اپروو نہیں ہوگا ویریفائی نہیں ہوگا ہاں اگر میں 0303 والی سے جس پر میرا اکاؤنٹ بنا ہے اسی سے بیجوں گا تو یہ ویریفائی ہو جائے گا آپ نے اس باز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کوڈ اسی سم سے بیج ہوگے جس سم کا آپ نے نمبر دیا تھا اکاؤنٹ بناتے ہوئے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوگی اب یہاں ہم اس کو کرتے ہیں سینڈ سینڈ کرتا ہوئے آپ نے ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی سم میں دس روپے سے زیادہ پیسو جائے وہ ہونے چاہیے پھر آپ جو ہے وہ اس کو بیج سکتے ہیں تو یہاں جو ہے میں نے میسج بیجی دیا سینڈ بھی ہو گیا اور یہاں مجھے ایک نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہے اور یہاں نوٹیفکیشن آیا یا ہوا ہے پی اے ای کی طرف سے یور فون نمبر is ویریفائیڈ تو میں یہاں جو ہے اور پی اے نیٹورک کو اپن کرتا ہوں جو کہ بیگرونڈ پر چل رہی تھی تو یہاں دیکھیں وہی سیچویشن آ رہی ہیں آپ کے سامنے یہاں میں کرتا ہوں اس کو ڈسمس ڈسمس کرنے کے بعد یہاں جاتا ہوں بیک بیک گیا اور یہاں دیکھیں فون نمبر جو ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے تو یہ ایک میتھڈ تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا موبائل نمبر سے کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کو اور کیسے جو ہے وہ ایک ٹرسٹڈ بندے میں وہ پی اے نیٹورک کے لیے بن سکتے ہیں جس میں آپ کو بلوک ہونے کا یا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے فیک ہونے کا خدشہ بہت کم ہو جاتا ہے اور نہ کہ برابر ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ٹرسٹڈ بندے ہیں اور اصل اکاؤنٹ ہے آپ کا فیک جو ہے وہ فیکنس ختم ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھے گا گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو مس نہ ہو سکے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ